مرک مومن کے دل کی ہے سدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ ظاہر ہے اس کے معلے یہ ہے کہ یہ عملی قرآن ہے سواللہ کی ذات کرانی اور وہ تعلیم قرآنی سے اس قرآن کریم کو دیا گیا جبریلی امین کو واسطہ بنائے گا اور جبریلی امین کو دینے کے ساتھ ان کی صفات بیان کی رہی ہیں انہی صفات کرے کے حضرت محدثین نے رسول اللہ کی کلام کو منتقل کرنے کا طریقہ اختیار کیا فرمایا کہ یہ قرآن ہم جبریلی کے ذریعے سے بھیجا ہے ان کو قاسد بنا رہے ہیں انہو لقول رسول کریم یہ وہ ہے جبریلی امین کہ یہ لقول رسول کریم یہ ہوائے قاسد ہیں اور یہ کلام کو نقل کریں گا آپ لے لیکن یہ با کرامت ہے با عزت ہے دائرہ کہ جس کی ذات کے اندر کرامت و شرافت و عزت رکھی گئی اس کے اندر اس سے جھوٹ کا امکان نہیں ہوتا اس کے معلے کہ قابل اعتماد ہے جبریلی اپنی ذاتیس میں کرامت ہوتی ہے مدائی جھوٹ بول کے اپنی کرامت کو ختم نہیں کرتے اللہ نے پہلی صفت بیان کی کہ جبریلی امین کریم ہے انہو لقول رسول ساتھ ذاتی کرامت رکھتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر اس کے اندر اس کائنات کے اندر آئیں گے یہاں طاغوتی قوتیں شیطانی قوتیں بے شمار پہنچوڑے ہیں ایسا نہ ہو کہ جبریلی کو اپنی طاغت و قوت سے یہ شیطہ ہے شیعتین اور یہ طاغوتی قوتیں دبا کر تبدیلی کراتے ہیں گر بڑھ کراتے ہیں فرمایا ذیق قوتی ہم نے اتنی طاقت فرمائی ان کو کہ سارے شیعاتی ملکہ بھی ان کے پڑکے برابر بھی جبریلی امین کو لوتر اے ساتھ وہ اسلام کی قوم پر بھیجا گیا تو انہوں نے پوری بستیوں کو میں آبادیوں کو میں مکانوں کے میں اٹھا آسمانوں کے لے گئے جا کے اُلٹک پھیلیں جس کی یہ طاقت ہو کون شیطان اپنی طاقت کو مقابلہ کر سکتا ہے ذیق قوتی پھر ایک احتمال تھا کہ کلام کو ہم دور سے اگر سنتے ہیں کسی کلام کو تو بعض اوقات کہنے ہمارا کچھ کہتا ہماری سمجھے پچھ اور بات آتا ہے فرمایا ذیق اندذیل عرشی مکی جبریل عرش والے سے انتہائی خریب ہیں اس کا امکان نہیں کہ کہا کچھ گیا اور سن گیا کچھ اور جو کہا گیا وہی سنا ہے اور وہ محفوظ ہے اب پھر آگے فرمایا گیا تو وہ ذات جس کی کلام کو کوئی توجہ سے نہ سنتا ہو وہی بدل ہو جاتا ہے کہنا کچھ چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے کچھ ہو فرمایا اور جس کو متا بنایا گیا جبریل کو متی نہیں بنایا سارے فرشتوں کا متا بنایا گیا قابل اطاعت بنایا گیا مطاہن سممامی جبریل مطابع ہیں اور جو متا ہوتا وہ غلط کوئی نہیں کرتا جس کی بات کو لوگ سنتے ہوں لاکوں کروں اربوں خرموں ملائقہ منتظر رہتے ہیں کیونکہ جبریل اب اللہ کی بحید جبریل پر آتی ہے جبریل جو منتقی لوگ ملائقہ سمجھتا ہے تو تمام ملائقہ منتظر رہتے ہیں کہ کب وہ وقت مسعود آئے کہ جبریل ملائقہ سمجھتا ہے مرسد ہو جاتے ہیں اس کے اندر کرمہ یہ اربانی کو سننکوا ہے اسی یہ قرآن کریم نے فرمایا کہ ملائقہ اس حریف بحید کو سننکوا ہے کہ ایک کیفیت سرمستی میں آکر آپس میں ایک دوسرے پہتے ہیں کہ ماذا قارا ربنا کیا فرمایا ہمارے پروردگاہ؟ من چاہے ہوتا ہے کہ وہ سکرے تو پھر دوبارہ اللہ صرف حضر اس نے کہا مگر وہ بھی اسی سرمستی میں ہے جواب میں یہ نہیں ہوتا اس کی حمت نہیں ہوتا ہی یہ ملائقہ مساعدہ سمجھتا ہے یہ حقانیت میں یقین دیا ہوئی ہے چاہتے ہیں یہ کلام اس طریقے بھی بھی امین کریں کہ یہ سیوال بیان کریں ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسل اللہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسل اللہ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسل اللہ